جس نے کائنات کو بنایا ہے اللہ نے جس نے زمین کو پیدا کیا انسان کو بنایا اس نے سب سے پہلے کس کو بنایا اس نے سب سے کسی چرندے پرندے کو نہیں کسی درخت کو نہیں ہواوں کو نہیں دریاؤں کو نہیں ماں کو نہیں اللہ کریم نے سب سے پہلے کائنات میں جس ذات کو پیدا کیا وہ انسانوں کا باپ ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات ہے ایک شخص گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کر دی جا کے یا رسول اللہ میرا باپ جو ہے نا میری غیر موجودگی میں میرے کمرے میں جا کے میرے سامان چھیڑ دیتا ہے باپ اولڈ ہو گئے نا مطلب وہ دھکیا نوس ہو گئے آج کی اولاد کے نزدیک اولاد کو زیادہ پتا ہے کہ کیا کھانا ہے کیا پہننا ہے تو جا کے شکایت کر دی اللہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ میرا باپ میرے گھر میں جب میں جاتا ہوں میرا مال ادھر ادھر کر دیتا ہے میرے پیسے بھی نہ پوچھے مجھ سے خرج دیتا ہے کسی کو اٹھا کے دے دیتا ہے تو قانون تو دنیا کو یہی کہتا ہے کہ وراست میں سے جو ملے سو ملے جو خود کمائے ہو اس میں کسی کا دخل نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی بات جب سنی تو ایک صحابی کو بیجا جس کا بیٹا شکایت کے لیے آیا ہے اب وہ بندہ گیا اس نے جا کے اس بندے کو کہا کہ تیرے بیٹے نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تیری شکایت کر دی ہے چل تجھے بلا رہے ہیں اب جب یہ گھر سے چلا جس کی شکایت ہے جس کی پیشی ہونی ہے باپ باپ جب گھر سے چلا کہ بیٹے نے شکایت کر دی نبی علیہ السلام کی حضور تو باپ راستے میں کچھ گنگنار آئے اپنے دل کے اندر کچھ باتیں کر رہا ہے کیا باتیں کر رہا ہے کہتا یار دیکھ اس نے جا کے رسول اللہ کے پاس میری شکایت کر دی ہے اور دل میں اس نے بہت ساری باتیں اپنے بیٹے کے متعلق سوچیں ابھی جب وہ پہنچا دربارے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ اس سے پوچھتے کہ ہاں بھئی تم کیا کرتے ہو کیوں اپنے بیٹے کا مال خرچ کرتے ہو کیوں اس کا سمان خرد برد کر دیتے ہو اس سے پہلے جبریل آ گئے اور رسول اللہ کو کہا گیا پیارے کریم رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بندہ آ گیا یہ سارے رستے اپنے بیٹے کے متعلق شعر پڑتا آیا ہے جو زبان تک نہیں لایا دل میں تھے دماغ میں تھے ذہن میں تھے باقی باتیں بعد میں ہوں گی اس کو کہیے کہ جو دراستے میں جو شعر تو لکھتا آیا جو اپنے دل میں کرتا آیا پہلے وہ تو سنا اگلا قصہ بعد میں ہوگا اب جب پیارے نبی کہیے صل اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بات کہی نا بیٹے باپ باپ کو کہ وہ راستے بھر کیا گنگن آتے آئے تو بڑا حیران رہ گیا دوبارہ کہنے لگا کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک واشہدو انہ محمدن عبدو ورسول کہنا یا رسول اللہ ایمان اور بڑھ گیا کیونکہ جو راستے میں میں نے اپنے آپ سے گفتگو کی وہ تو بس میں ہی جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے آپ تک اطلاع پہنچ گئی میں پھر گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ اچھا بتاؤ تو صحیح تم راستے بھر کیا کیا باتیں کرتے آئے کہنے لگا یا رسول اللہ جب مجھے پتھا لگا کہ میرے بیٹے نے آپ کے پاس شکایت کر دی آپ کے دربار میں پہنچ گیا جب میں اپنے گھر سے چلا میں نے جوتیاں پہنی اور جب میں نکلا سلک کے اوپر میرے دل میں خیال آیا کہ عبد الرحمن دو بھی ان کا نام ہوگا کہ تیرے گھر میں جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا نا تیرا سر فکر سے اوپر اٹھ گیا اور تو تو خوشی سے ناشتہ پھرتا تھا لوگوں کو کہتا تھا دیکھو میرے گھر بیٹا ہوا ہے اس واقعے پہ مجھے کندیاں شریف پاکستان میں ایک بہت بڑی خانکہ ہے تو ان کے جو پیر تھے یہاں ملہ پر لدھیانہ کے رہنے والے تھے تو حضرت کو وہاں ٹیلی گرام گیا کہ حضرت آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے مجلس لگی ہوئی تھی مریدوں کو پتہ لگا سن انیس سو چھالیس کے قریب کی بات ہے تو زارو قطار رونے لگے لوگوں نے بوچھا حضرت خوشی کی بات ہے فرمایا خوشی تو اس بات کی ہے نا کہ اللہ نے بیٹا دیا درتا اس بات سے ہوں کہ بڑا ہو کے کہیں میری بدنامی کا باعث نہ بن جائے اللہ اس کا مقدر اچھا کر دے تو وہ شخص نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہے اور نبی علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ لنے کہ یا رسول اللہ میں نے یہ دل میں سوچا کہ یہ جب پیدا ہوا تھا سب سے زیادہ کچھ میں تھا اس کی ماں سے بھی زیادہ میں ہی کچھ تھا اور کہتا پھر میں نے مٹھائیاں باتیں لوگوں کو اپنے گھر پہ دعوت پہ بلایا کہ دیکھو مجھے اللہ نے بیٹا دیا اور پھر کہنے لگا کہ جب یہ چند مہینے کا تھا یہ ساری رات سوتا نہیں تھا اس کی ماں تھک جاتی تھی میں کندے پہ لگا کے اس کو پھلتا تھا یہ جو بچہ شکایت لے کے آیا رسول اللہ کے پاس اپنے والد کی فرمایا یا رسول اللہ میں تو ساری رات اس کو اپنے کندے سے اپنی چھاتی سے لگا کے اگر میرے قدم رکھتے تھے یہ ہونے لگتا تھا میں پھر چلنے لگتا ساری رات فرمایا یا رسول اللہ پھر ایک ایسا وقت آیا یہ بڑا بیمار ہو گیا جب یہ سخت بیمار ہوا مجھے اور میری بیوی کو اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کی جان نہ نکل جائے ہماری حیثیت نہیں تھی کہ ہم بڑے بڑے حکیموں کو پیسے دیتے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو پیسے دیتے ہم نے اپنا تن بیچ کر اپنا سامان بیچ کے اس کا علاج اس وقت تک اس کا علاج کرایا جب تک اللہ نے اس کو واپس شفا نہیں دیتے نبی علیہ السلام اس کی باتیں سن رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہروں کتار رو رہے ہیں وہ بڑا آدمی اپنی داستان بیان کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ یہ اچھے کپڑے پہننا چاہتا تھا اور اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ ہم سب گھر والے اچھے کپڑے پہنے تو میں اور اس کی والدہ ہم پرانے کپڑے پہنتے تھے اپنے بچے کو نیک کپڑے لاتے تھے اور پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کو ہم نے پڑھنے کے لیے بھیجا جہاں مزدوری کرتے تھے وہ لوگ تانے دیتے تھے کہاں ادھر ادھر چلا جاتا تھا میں نے لوگوں کی گالیاں سن کے اس کو وقت پر مدر سے بھیجا اس کو وقت پر اسکول پہنچاتا رہا پھر اس کو لے کے آتا رہا کہ کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچائے لوگوں کے تانے سنتا رہا لیکن میں نے اس کو پڑھایا اپنے سے بہتر پڑھایا یا رسول اللہ میں جوان تھا اس بوڑے نے کہا یا رسول اللہ میں جوان تھا میری ہڈیوں میں سے جو گوشت ہے میری ہڈیوں میں جو خون ہے میں نے اس انداز سے محنت کی اپنی اولاد کے لیے کہ آپ یہ دیکھیں یہ پچیس تیس سال کے بعد میرا گوشت میری طاقت میرا خون وہ اس میں منتقل ہو گیا ہے یہ اب جوان نظر آتا ہے اور میں بڑا ہو گیا ہوں اور میرا یہ خواب تھا کہ جب میرا بچہ بلکل جوان ہو جائے گا تو یہ پھل دے گا مجھے نبی علیہ السلام نے جب اس کی یہ باتیں سنی نا اس بڑے آدمی کی تو اس نوجوان کو جو قریب میں بیٹھا ہوا تھا جس نے اپنے باپ کی شکایت لگائی تھی اس کو یہاں سے ایسے گریبان سے ایسے پکڑا فرمائے سن تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے فرمائے یہ جو تیری شخصیت ہے یہ جو تیری زندگی ہے جو کچھ تُو نے کھمایا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اپنے باپ کو بھئی تُو نے کیا ہی کیا ہے یہ جو وجود آج کھڑا ہو کر یہ سوال کرتا ہے یہ تُو نے کیا ہی کیا ہے یہ اگر اپنی پیدائی سے لے کر اب تک کا اپنا وجود دیکھے گا تو بغیر باپ کی محبتوں کے یہ اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا میں مانتا ہوں کہ ماں جو ہے وہ بچے کو پالتی ہے سنو دل پر ہاتھ رکھ کے کائنات میں یہ دستول ہے اور اس سے انکار نہیں ہے ماں کی محبت سے کہ ماں بچے کو پالتی ہے لیکن باپ بچے کی پرورش کرتا ہے اور پرورش کرنے میں اور پالنے میں بھی زمین آثمان کا فرق ہے جو باپ کے دل میں محبت ہے اس کا اندازہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسرا لگا نہیں سکتا ہے پڑھئے قرآن پاک کے اندر ذکر ہے سورہ یوسف میں جب یوسف علیہ السلام دھوم ہو گئے ان کے بھائیوں نے ان کو خرد برد کر دیا جب کنوں کے اندر ڈال دیا تو یوسف علیہ السلام کے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام بتاؤ تو سہی یہ دنیا کے انسانوں وہ کون ہے جس کی یاد میں سیدنا یعقوب علیہ السلام روتے رہے وہ کون ہے جس کی یاد میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کھانا کھانا بھول گئے وہ کون ہے جس کی یاد میں سیدنا یعقوب علیہ السلام ہم اتنا روئے اتنے سال روئے کہ دونوں آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی وہ اور کوئی نہیں سیدنا یعقوب کے لکتے جگر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام